موسیقی 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 میں سب ہی لوگوں سے یہ چاہوں گا کہ وہ جاگ رکھ رہیں اور کینسر کو جلدی پہچانیں اور اس کے لئے آپ کو ایک بات کا جہاں رکھنا ہے کہ کچھ لکشن ہے وہ لکشن یہ کسی میں ہو تو تو اپنے دکٹر سے سنپر کریں یہ لکشن ہے شریر کے کسی حصے میں گاٹ کا ہونا شریر کے کسی حصے میں گھاو کا ہونا جو بھر نہ رہا ہو آواز میں بدلا ہونا کھانا نگلنے میں تکلیف ہونا پیٹ کی سمانے عادتوں میں پریبتن ہونا خون کا رساب کسی بھی حصے سے ہو رہا ہو شریر کے تل یا مسے میں اچانک کوئی پریبتن ہو جاتا ہے یا مومی سفیر لال دپے ہیں یہ سب لکشن ہے تو تو اپنے دکٹر سے مینے گھاو رانے کے جوٹ نہیں ہے یہ کینسر کے علاوہ انہیں بیماریوں میں بھی ہوتے ہیں پر انتو ڈوکٹر دیکھ کر آپ کو بتا پائیں گے کہ یہ کینسر کے سوا کی لکشن ہے کہ نہیں یہ دیتنا ہم دھیان رکھیں گے تو میں آپ کو یہ اسواسن دے سکتا ہوں کہ ہم کینسر جیسی مہمباری کو بہت اچھی طریقے سے لڑ پائیں گے جو ٹھنڈ کے دن آتے ہیں اس میں سانس والے مریضوں کو دکتیں بڑھ جاتی ہیں اس کا کارن ہوتا ہے کہ دیپا بلی کے بعد ایک تو پلوشن ہو جاتا ہے اور جو دھول بغیرہ ہوتی ہے اس کی وجہ سے جو پائٹکولیٹ میٹر ہیں اور جو فوق ہوتا ہے اس کی وجہ سے یہ جو پیسنٹ ہیں جن کے لنگ پہلے سے ہی کمپرومائز ہیں جن کو پہلے ہی استما یا سیو پیڈی کی یا کیوی کے کارن فیپرے کمڈور ہوئے ہیں تو ان کے لئے سانس میں دکت اور بڑھ جاتی ہے تو ایسے مریضوں کی دکتیں تھنڈ کے دنوں میں بہت بڑھ جاتی ہیں ان کا خرچہ بڑھ جاتا ہے ان کو بھرتی ہونا پڑتا ہے تو اس لئے ہم نے یہ سواستی سیبر کا آئیوجن کیا ہے دو دیبسیہ کرسلتہ سفتال پریشر میں جس میں ہم مفت پرامس دے رہے ہیں فیپری کی جانت مفت کر آ رہے ہیں سگر کی جانت مفت کر آ رہے ہیں اور ان جانتوں میں بھی چھوٹ کر رہے ہیں چھوٹ دے کے ان کی جانت کر آ رہے ہیں اور ہم ان کو مریضوں کو اویر ہی کر رہے ہیں کہ اس سمیں زیادہ صبح سام نہ ٹہلیں دھوپ نکلے تب ہی ٹہلیں اور جن کے لنگ بہت بھیگ ہیں وہ تو کرپٹا کر کے گھر کے اندر ہی رہیں اور جو داکٹر دوائی دے رہے ہیں ان کی صلاح سے دوائی میں رہے ہیں جس سے ان کو بھرتی ہونے کے بسکتہ نہ پڑے ان کے اوپر پیسے کا ایکسٹرہ برڈن ایکسٹرہ کوئی خرچہ نہ آئے اسپطال میں نہ بھرتی ہونا پڑے یہ ادیس ہے ہمارے اس قیمت کا درس صاحب کیا بچوں میں بھی چیست کی دکتیں آ رہی ہیں دو طریقے کے پیسنٹ میں چیست کی دکتیں سب سے زیادہ آتی ہیں دونوں ایج کے ایکسٹریم پہ یا تو بہت بچہ ہو کوئی یا پھر بہت بوڑھا ہو ایسے سمیے میں فیپڑے بہت ناجک اسکتی میں ہوتے ہیں جو تین چال سال سے چھوٹے بچے ہیں یا ساکھ 65 سال سے اوپر کے بجرگ ہیں انہیں بسے سابدھانیاں رکھنی ہے میرا سبی سے یہ سلاحہ ہے سجاؤ ہے کہ ایسے بیقتی جو ان کے گھر میں بہت بچے ہوں اور جو بجرگ ہوں ان کا تو بسے ستحان رکھیں اور جیسے ہی انہیں سردی خانسی یا سچاہتی میں گرگرہت لگے کسی چیسٹ سپیسلسٹ کو ضرور دکھا کے اس کا ویدیبت علاج شہتا ہوں میں ڈاکٹر ریشی اگروال یورو سرزن گردہ اوہم موترو وششک پیشتہ ستھال سے آپ کے سمجھ اپنے بیچار کچھ رکھنا چاہتا ہوں جیسا کہ آپ کا معلوم ہے کہ گردہ اوہم موترو سنبتے دنواریاں دن کے دن بڑھ رہی ہیں اپنی سب کو معلوم نہ چاہی ہے کہ 55 سے اوپر گردود لوگ بڑھ جاتے ہیں اس کے کچھ سمٹمز ہیں جیسے پشاپ جلدے جلدی آنا پشاپ کو روک نہیں پانا پشاپ میں پھون آنا یا دھار نہ آنا پشاپ کی اگر اس تھی سنبت سے کسی بھی بیٹیگو ہیں تو اس کو جلد سے جلد آپ کو کسی یورواجس سے کنسل کرنا چاہیے بکاوز یہ چیز آپ کے لیے ہو سکتا ہے یہ انیشل ہو کینسر کی پشاپ کی تھیلی میں کینسر یا گردود کا کینسل یہ ہو سکتا ہے تو اسے کیا لیے اسے آپ نے یورواجس سے کنسل کر دیئے اور اس کا علاج سمبھاب ہے بلکل بلیلی میں بلکل سمبھاب ہے دوروین سے ویریل سے سبھی طرح سے اس کا آپریشن ہوتا ہے اس کا دوسرا میں آپ سے کہنا چاہوں گا کہ آج کل پتری کی سمبھاب پتری ینگ بچوں میں اور ینگ پپلیشن میں بہت بڑھ رہی ہیں اس کی اس کا قرآن کیا ہے وہ لوگ تو میں آپ لوگوں سے یہی کرنا چاہوں گا اس چیز کے لیے آدھک سے آدھک پانی پینائے بچوں کو یا بڑھوں کو جن کو پتری کی ہے یا پتری نہ بنے اس کے لیے دوسری چیز نمک کم کھائے کھانے میں بکاوز نمک کھانے سے پتری کی سمبھابنہ بڑھتی ہے چوکلیٹ چائے ایوہم کافی کا سیوہم کم سے کم کریے یا مت کریے بچے آج کل موموز برگر چومین بہت کھاتے ہیں اس میں آگزیلیٹ کی ماترہ بہت زیادہ ہوتی ہے اس سے پتری کی بننے کی سمبھابنہ دن کے دن بڑھتی چلی آرہی ہے اور ایسا نہیں ہے کہ اس کا علاہ سمبھاب نہیں ہے ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے پیشنل اوپیڈی میں آتے ہیں آٹھ ایمیم دس ایمیم تک کے سٹون لے کے کرتی ہے بردے خراب چلو رہتے ہیں تو میں آپ سے یہی عرورت کرتا ہوں اگر کبھی بھی آپ مرینج پڑھتا ہے کہ آٹھ ہمیم کی دس ایمیم پتری ہو گئی ہے تو آپ نکٹم یوریلوجیس سے کنسل کریے اور اس کا علاج کرائیے نہ کیا کہنا چاہیں گے ڈاکٹر آج مریج کے لئے کیا پرامرس دینا چاہیں گے جو گربھووٹی محلہ ہوتی ہے اس میں بہت سی پروبلم سی ہوتی ہیں جو لوکل ڈاکٹر یا آشا وگرے نہیں دیکھ سکتی اور بہت سی جاچے ہوتی ہیں جو ہماری جو آشا وں ہمارے پاس مریض ریفر کرے to a specialist ایسے ہمارے پاس بہت سے مریض یہ بھی آتے ہیں جن کی ڈیلیوری گھر میں ہوتی ہے گھر میں ڈیلیوری ہونے کے باد ان میں ان فیکشن کا چانس ٹاکے کھلنے کا چانس نیچے کا ایریا فٹ جانے کا چانس ہی رہے کیونکہ بہت سی مہیلائیں ہیں جو بلیڈنگ کے کارن ہی بہت مورٹالیٹی ہوتی ہے پوسٹ پارٹم ہیمریج جیسے ہم بہت کامن ہے اور اس کو ایک پراپر ہسپیٹل میں ہی کیا جاتا ہے اور کچھ کہنا چاہیں گی کھان پان کے لیہاز سے پرگننٹ لیڈیز کے پرگننٹ لیڈیز کو کھان پان کا سپیشل دھیان رکھنا چاہیے انہیں ہائی پروٹین ہائی آئرن ڈائیٹ لینی چاہیے ایسے میں جیسے کی ایڈز لے سکتی ہیں اور لوہ کی کڑھائی میں بنائے آئرن ڈائیمی بہت کامن ہے کیونکہ پرگنسی میں ماں کی اور بچے کی دونوں کا ڈائیٹ بہت ہی دیکھنا ہے تو اس میں لوہ کی کڑھائی میں بنائے ہری سبجیا کھائیں گرائی فروٹس کھائیں اگر کوڑ کر سکھنیے تو سکھنیے سکھنیے سکھنیے